موسیقی سی پہر پونے چار بجے سرسل اسپیال کے نرسری بارڈ میں اچانک آگ بڑھا گوٹی یہ بارڈ ٹی سی منزل پر واقع ہے اور یہاں ایسے نوزائدہ بچوں کو رکھا جاتا ہے جو قبلت وقت پیدا ہوتے ہیں یا پیدائش کے ساتھ ہی کسی سنگیم بیماری میں مکتلا ہوں آگ لگنے کے وقت بارڈ میں پچیس کے قریب بچے زیرے علاج تھے نرسری کے ذمہ داران کے مطابق آگ ایک ائر کنڈیشنر سے شروع ہوئی اور اس سے قبل کہ اس پہ قابو پایا جاتا قریبی پردوں نے بھی آگ پکڑ لی اور پورے وارڈ میں دھوان بھر گیا سب سے پہلے ہسپتال کے سیکیورڈی گارڈز نے بچوں کو بچانے کے لیے حرکت میں آئے اور کچھ ہی دیر میں ریسکیو ہیلکار بھی پہنچ گئے وہ اپنی جانہ سیلی پر رکھے کم سن بچوں کو بچانے کے لیے آگ اور دھوانے میں کود پڑے بچوں کی ماں وارڈ کے باہر قیامت خیز مراحل سے گزرتی روتی اور دعائیں کرتی رہیں کہ ان کے جگرگوشے محفوظ و معمون ہوں آگ لگنے کے بعد بارڈ میں بجلی بھی بند ہو گئی جس سے تاریکی پھیل گئی دھوانے اور تاریکی کی وجہ سے بچوں کو تلاش کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وزیراعہ کے معاملے خصوصی براہ سہت خاجر سلمان رفیق بی سیو نورل امین مہنگل مولیس اکام اور ہسپتال کی انظامیہ بھی نرسری وارڈ میں پہنچ گئی اور امدازی سرکرمیوں کی نگرانی کی بی سیو کا کہنا ہے کہ انکواری کا حکم دے دیا گیا ہے یہ بھی چیک کیا جائے گا کہ آیا بارڈ میں آگ جانے کے آلات موجود تھے انکواری بورڈ آرڈر کر دیا ہوا ہے دن 24 آرز پتہ چل جائے گا اگر کوئی اہلکار اس میں ایسے ہیں شامل جن کی غفتت کی وجہ سے یہ ہوا ہے یا وہ آگ پہ کابو پھا سکتے تھے یا کوئی فائر اسٹنگوشنگ کوئی ایکوپینٹ وہاں پہ نہیں تھا اور اس کی بھی ذمہ داری کا پتہ چل جائے گا وزیراللہ شہباز شریف بھی سروسیز ہسپتال پہنچ گئے انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور بچوں کی حالت کے بارے میں دریافت کیا وزیراللہ نے کہا کہ انکواری کے بعد زمازران کے اخلاف سکترین کاروائی ہوگی اور تمام سرکاری ہسپتالوں میں آگ بجانے کی انظامات بہتر بنائے جائیں گے تاکہ آئندہ ایسا سانیا پیش نہ آئے انشاءاللہ بلکل میں نے کہا کہ جو ہی رپورٹ آئے گی نہ صرف ایسپتال کی باقی لوگوں انشاءاللہ مناسب ادامت کی جائیں گے انہوں نے کہا کہ جو بچے جانباک ہوئے ہیں ان کے والدین کو سرکاری پولیسی کے مطابق امداد فرہم کی جائے گی ساتھی رپورٹر رفان ملک شہزاد خان اور کیمرہ ٹیم کیمرہ زہد چودری سٹی پوری ٹو ساتھی رپورٹر رفان ملک شہزاد خان